انفو فور پیشنٹ کرتے ہیں ان کی بھی سٹنگ پرولانگ سٹنگ کی وجہ سے بھی کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلی بات جو آپ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کمر درد آپ کے ڈیلی روٹین میں رکاوٹ ڈالتی ہے جیسے آپ کو سونے میں مسئلہ ہے آپ زرادت کو سوتے ہیں کروٹ لینے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے سم ٹائمز آپ زیادہ دے سٹنگ کرتے ہیں بیٹھنے میں کمر درد ہو جاتی ہے یا کچھ لوگ کھڑے رہنے میں ان کو درد زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ آپ کے روٹین کے روز مرہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہے تب یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کمر درد کے لیے کچھ چیزیں اور جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ کمر کی درد ٹانگوں میں تو نہیں جا رہی کیا اس کمر درد کے ساتھ کوئی پاؤں انگلی سن تو نہیں ہو رہی یا اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کی اب نارمل سینسیشن فیل ہو رہی ہوں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو علاج تو obviously medications کے ساتھ ہے کچھ exercises کے ساتھ ہے سب سے امپورٹن چیز پہلے جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جو کمر درد ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی severity کتنی ہے اگر معمولی سے کمر درد ہے اور آپ کوئی physical activity نہیں کر رہے اور کوئی vitamins بھی نہیں لے رہے تو آپ بے شک on your own vitamins calcium اور دودھ دہی انڈے کا استعمال کریں اور تھوڑی بہت exercise walk شروع کریں اگر آپ کی کمر درد چلی جاتی ہے تو وہ basically in vitamins کی کمی کی وجہ سے اگر vitamins بھی آپ لے رہے ہیں آپ کی ڈائیڈ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا بیٹھنے کا sitting ہے وہ زیادہ ہے تو پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو posture ہے وہ کیسے ہے second thing is آپ کو اپنا posture ٹھیک کرنا ہے posture کیسے ٹھیک کرنا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھنا ایک اچھا posture ہے باقی آپ کے working table ہے computer ہے phone ہے اس کو آپ ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ جو آپ کی کمر کے curvature ہیں یا کمر straight رہنی چاہیے ہر صورتحال میں آپ زمین سے اٹھ رہے ہیں آپ bed سے اٹھ رہے ہیں آپ گاڑی سے اٹھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کمر بالکل سیدھی ہونے چاہیے کمر جھکی ہو اور آپ اپنا کام کر رہے ہو تو وہ بہت زیادہ strain ڈالتی ہے کمر کے اوپر اور یہ وجہات ہیں جو common روزمرہ practice میں لوگ اس problem کے ساتھ ہمیں آتے ہیں تو آپ نے consult کرنا ہے تو number آپ کو دیا ہے اس number پر آپ phone کریں اور پردر جو ہے وہ check up کے بعد ہی جو investigation ہیں یا treatment ہے وہ detail ہم اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے اچھا دیکھیں یہ عام لوگوں کے ذہن میں تھوڑی سی ایک بات جو بیٹھ گیا ہے نا جی جب آپ کو کمر کا pressure پڑتا ہے تو اگر آپ پہلے سے ہی کمر دکھ رہی ہے تو بھائی اتنا pressure کیوں ڈالنا ہے اپنی کمر کے تو try to sit on height جو bed کی height ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھیں جو chair کی height ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھیں اگر آپ کو بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے bed کے اوپر سے mattress اتار دیں اور ایک بلکل نرم سا روئی والا گدہ ڈال دیں اس کے پر لیٹیں آرام سے بلکل زمین پر نہ بیٹھنے کوشش کریں اس سے اور stress بڑھے گا اور آپ کو جو injury ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کمر نہیں prescribe کرتا آپ نے ایسی جو سونے کی معامولات میں تبدیلی ہے وہ آپ نے خود سے نہیں کرنے سر عام طور پر کمر کی درد کی وجہ کیا ہوتی ہے کمر درد کی جو زیادہ تر وجہات ہیں آج کل جو دیکھنے میں آ رہی ہیں ایک تو بیڈ پوسچر ہے کہ لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے غلط پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں لیٹ کے فون دیکھتے رہتے ہیں لیپ ٹوپ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور secondly جو ہے وہ وائٹیمنز کی کمی ہے اس میں سب سے ٹاپ ہے وائٹیمن ڈ اور کیلشم ہے اس کی کمی کے وجہ سے لوگ کمر درد کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں سر ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ڈیفیشنسی کو پہلے معلوم کرنا ضروری ہے معلوم کرنے کے لیے آپ ٹیسٹ کراتے ہیں وائٹیمن ڈی لیول کیلشم لیول کم ہے آپ کا تو آپ اس کے حساب سے اس کو ریپلیس کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کسی خوراک میں نہیں ہوتا اگر بہت زیادہ کمی ہے تو وہ آپ میڈکیشن کے ذریعے ہی اس کمی کو دور کر سکتے ہیں بوسٹر ڈوز میں انجیکشن پینے کے لیے لے سکتے ہیں ڈیلی سپلیمنٹس لے سکتے ہیں جس سے آپ کی یہ کمی پوری ہو جائے اگر بٹا میں ڈیٹی کمی ہو تو کمر بھی ہی درد ہوتی ہے اور بھی جسم کے اعدام ہی درد ہوتی ہے دیکھیں جو نارمل ہمارے پاس کیلشم ہے باڈی کے اندر تقریباً وہ کہتے ہیں فور ہنڈرڈ میلی کرام کیلشم جو ہے وہ ہماری بلڈ میں ڈیلی چاہیے جو ہماری بلڈ کی ڈیفرنٹ آرگنز کی فنکشننگ کے لیے مسل کے فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہے فور ہنڈر میلی کرام اگر آپ ڈیلی کیلشم نہیں لے رہے تو وہ کیلشم موبیلائز ہوتا ہے بلڈ میں آتا ہے بونز کی وجہ سے اور سب سے پہلی جو جگہ ہے جہاں سے بونز سے کیلشم نکل کے بلڈ میں آتا ہے وہ کمری ہے اس لیے کمر درد زیادہ کامن علامت ہے وائٹیمنز کی کمی کی سر زیادہ ویٹ والوں میریزوں میں بھی اس کا پین درد کی شکایت ہو سکتی ہے جی وہ تو میکینکس ڈسٹرب ہوگی نا جب آپ کا پیٹ بڑھا ہے ٹھیک ہے اور پیٹ آگے کو جا رہا ہے اور کمر پیچھے کو جا رہی ہے تو وہ بیلنس کرنے کے لیے کمر ممیشہ پوسٹر چینج ہی دے گا وہ اس میں بھی ریزن آپ کے غلط کمر کی انگل کی وجہ سے ہے کہ وہ درد رہتی ہے اور چونکہ وہ سسٹینڈ ہے ہر وقت پیٹ تو ہر وقت ہے آپ کے ویٹ ڈال رہے ہیں تو اس کا سارا وزن جو ہے وہ کمر کے پر پڑتا ہے وہ ٹونٹی فور آورز آپ کے کمر کے پر سٹریس ڈال رہی ہے تو سر آپ کمر درد کے بریزوں کے لیے کوئی ایکسرسائز کا مشورہ دیتے ہیں کوئی خاص ایکسرسائز دیکھیں جو سمپل واک ہے وہ سب سے اچھی ایکسرس ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو آپ تھوڑی بہت جو واک ہے اس کو ضرور شروع اور گریجوری اس کو بڑھاتے ہیں اپنی ایکسرسائز کو اور سر خوراک میں آپ کیا ارگومنڈ کرتے ہیں خوراک میں ایک تو اگر کسی کا ویٹ زیادہ اس کو ویٹ کام کرنا ہے اگر جو وائٹیمن ڈی کیلشیم ہے تو اس کے لیے آپ دود لے سکتے ہیں انڈے لے سکتے ہیں دہی لے سکتے ہیں اور بھی گوشت لے سکتے ہیں گوشت بھی نورملی پروٹین چاہیے ہوتا ہے وائٹیمن ڈی کے ساتھ تاکہ وہ بونز کو سٹرنگ دیتے ہیں شکریہ ڈی 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 ڈی